دوہزار اکیس نومبر میں فیروز آباد کے چار سو ستر سرکاری سکولوں میں آیا فرنیچر ہوا خراب سکول کے چھاتر چھاترائیں زمین پر بیٹھنے کو مجبور بچوں کو خود فرنیچر اٹھا کر کرنا پڑتا ہے ستہ اترپردی سرکار کہنے کو تو لاکھوں روپیہ سکشہ ویبھاگ پر اس لیے خرج کرتی ہے کہ سکول آنے والے نونیحالوں کو اچھی سکشہ مل سکے لیکن سکشہ ملنے سے پہلے سکول میں بیٹھنے کی ویوستہ ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ ہی نہیں ہے تو ان سرکاری ویدیالے میں آنے والے بچے کیسے اچھی سکشہ پرابت کر پائیں گے دراصل فیروز آباد کے اچھی پراتمک ویدیالے پراتمک ویدیالے اور کمپوزٹ چار سو ستر ویدیالےوں میں نومبر دوہزار اکیز میں سیتاپو کی کمپنی شریش شیام اندسٹری دوارا فرنیچر بھیجا گیا تھا کہ بچے اس پر بیٹھ کر اچھی سکشہ پرابت کر سکیں گے فرنیچر تو سکول میں بھیج دیا گیا اور وہاں اسے لگا بھی دیا گیا لیکن کچھ مہینے بعد ہی آئے ہوئے فرنیچر کی ستی جر سے جر جر ہو گئی جیسے ہی تین سے چار سٹوڈنٹ برینچ پر بیٹھتے تو وہ بینچ ٹوٹ جاتی اور ایسا کئی سرکاری ویدیالوں میں دیکھنے کو ملا اگر بیگ رکھنے والے ڈسک کی بات کریں تو وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں سکول کے چاتر چاتریں خود ہی ٹوٹے ہوئے لکڑی کے ڈسک کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھتے ہیں تب اس پر اپنا بیگ رکھ کر پڑھائی شروع کرتے ہیں کچھ سکولوں کی حالت تو اتنی خراب ہے کہ بچوں کو جمین پر بیٹھ کر ہی پڑھائی پڑھنی پڑھ رہی ہے بچوں کا کہنا ہے کہ فرنیچر آنے کے بعد ہی کچھ دنوں میں فرنیچر ٹوٹ گیا اب اس ٹوٹے ہوئے فرنیچر کی حالت آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 21 لکڑی کاب بنا ہوا ہے جو 9 مہینے میں ہی اس کی حالت جر جر ہو گئی وہیں سکول کی ٹیچرز کا بھی کہنا تھا کہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے بچوں کو جمین پر بیٹھ کر پڑھانا جب سے کناہ فرنیچر آیا تھا کیونکہ یہ فرنیچر جب آیا تھا اس کے کچھ دن بعد ہی یہ ٹوٹ گیا ابھی بدل کر نہیں آیا اس لیے بچے جمین پر بیٹھنے کو مجبور ہیں یہ ہی اسکول ہے ہمارا UPS 7 Lines یہ فرنیچر آیا تھا نومبر 2021 کیا استیتی اس کی ہے وہ کافی جلدی ٹوٹ گیا اب تو کافی دن ہو گئے سے ٹوٹے ہوئے بھی لیکن جب یہ آیا تھا اس کے فوراں بعد دو چار مہینے کے اندر ہی ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا اور اب تک آجے سے زیادہ کیا لگ بک تھوڑا سا بچہ سبھی ٹوٹ گیا بچے پی جمین پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں یہ تو جائرہ ہمیں کہیں تو بیٹھا رہا ہے میٹھیں ہمارے پاس میٹھ پر پہلے بھی بیٹھایا کرتے تھے جب فرنیچر نہیں تھا اب پھر بیٹھانا پڑا رہا ہے جب فرنیچر گالی سے اتر رہا تھا تو فرنیچر جردہ اس کی میں تھا اس کی سوچنا ہم نے اپنے بیواز عددس سریمان جلا بیشتی چادھگاری کو دی کہ فرنیچر بچوں کے بیٹھنے کے یوگ نہیں ہے اور ہم نے ریٹھن میں بھی دیا اتر پردیس سرکار سکشہ کو مضبوط کرنے کے لیے کروڑا روپے کا بجٹ پاس کرتی ہے اور کروڑا روپے کا بجٹ لگاتی ہے لیکن اس کے باوزود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہاں ہم جنپت فروضباد کے ایک پراتمک ودیالے میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں کے فرنیچر کی استطیق دیکھ سکتے ہیں یہ فرنیچر نومبر 2021 کو یہاں پر بھیجا گیا تھا چار سو ستر اسکولوں میں بھیجا گیا تھا اس فرنیچر کی آپ جر جر حالت دیکھ سکتے ہیں ٹوٹا ہوا فرنیچر ہے اتنا کروڑا روپے کا بجٹ لگنے کے بعد بھی اتر پردیس کے سکولوں میں بچے جمین پر بیٹنے کو بیٹنے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا یہ فرنیچر یہ پورا ٹوٹا پڑا فرنیچر ہے میں دکھانا چاہوں گا اس میں ایسا لگ رہا ہے کسی خاد کو خاد میں فیبیکول ملا کر لگا دیا گیا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنا فرنیچر یہ پوری طریقے سے ٹوٹا پڑا ہوئے اور بچے پیچھے جمین پر بیٹنے کو مجبور ہو گئے ہیں آپ کروڑا روپے لگنے کے بعد بھی بچے جمین پر بیٹھیں تو اس پر کئی نہ کئی اتر پردیس سرکار دوارہ دیئے گئے ٹھیکے دار اوپر سوال توڑتا ہے اس معاملے میں فرزباد بی ایسے سے بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ٹھیکے دار کو کئی بار نوٹس دے دیا گیا ہے اور ابھی تک اس کا بجٹ جو ہے اس کا جو ٹینڈر کا روپیا ہے وہ پاس نہیں کیا گیا ہے اور بار بار اس فرنیچر کو بدل بانی کی بات کی جاتی ہے لیکن ابھی تک یہ فرنیچر بدلہ نہیں گئے یہ کمپنی سریشام انڈرسٹریز بتائی جا رہی ہے جس کمپنی کو اس کا ٹھیکہ ملا تھا اور سیتا پور کی یہ کمپنی بتائی جا رہی ہے دیکھیں اس کا جن پوٹل کے مادم سے سنسطہ چائنیت کی گئی تھی اس سنسطہ کے دوارا جو ہے وہ نردھاریت اسکولوں میں فرنیچر کی آپورتی کی گئی جس کا جن پوٹل اسطریے جو ہے سمیتی کے مادم سے ستیابن کرایا گیا ستیابن میں جو کمیاں پریلکشت ہوئی اس کے بعد فرم کو ایک افسر پردان کرتے ہوئے فرنیچر ریپلیس کرنے کا موقع دیا گیا ہے اب یہ دی جو ہے وہ اس کے بعد بھی کہیں سے کوئی شکایت آتی ہے تو فرم کے فرنیچر مانوسار کاروائی کی جائے گی اب دیکھنا یہ ہے یہ ٹینڈر بریشتہ چار کی بھیج چڑھا ہے تو اس کا جمعبار کون ہے اور کیسے اس سب پر کاروائی کی جائے گی اور بچے کب تک اسی طرح ٹارٹ پٹنیوں پر بیٹھ کر پڑھائی پڑھیں گے موسیقی